اسلام علیکم ناظرین بریف جوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمران جیتو ناظرین آج آٹھ اگس ہے اور چودہ اگس میں چند ہی دن باقی ہیں چودہ اگس کی خوشی میں بچہ بڑا جوان ہر کوئی خوش دکھائی دیتا ہے اور چودہ اگس کو منانے کے لیے سرشار ہیں جیتو ناظرین یہاں ایک اسٹال پر موجود ہیں اور یہاں پر چودہ اگس کے والے سے مختلف چیزیں لگائی گئی ہیں جیتو ناظرین یہاں کچھ لوگ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں یہ جنڈیاں ٹھیک ہے آپ کو یہ دو پیکٹ لیاں اور کیا لیا آپ نے ایک یہ یہ بچوں کو چودہ اگس کے لیے لائیں بیٹا چودہ اگس ہم جذبے کے ساتھ منانا چاہتے ہیں ہم پاکستانی اور پاکستان انہوں نے کا ثبوت دینا چاہتے ہیں اور ہمیں پاکستان سے پیار اور پاکستان کی عمام سے پیار ہے ہمارے یہ بچے پاکستان ہے تمہارے بچے ہم اس پاکستان لیے دعا کرتے ہیں پاکستان زندہ بات اور آپ لوگ سعودیہ تو چودہاں کار سنا انشارپوری تو امتاب نہ مناوانگے اپنے بچیاں واسفتے خریدہ رکانہ آئے ہیں اچھے طریقے نہ خریدہ رکانہ آئے ہیں اچھے طریقے نہ اپنے بچوں چودہاں کار ستی تلیمات بھی دوام ہیں ساڑھا پاکستان کدھا بنیا کدھا کربانییں دیتی ہیں اسیانیاں نے چودہ گست کے والے سے بچوں کو شوپ کرانے آئے ہیں تو آپ اس بار میں کیا کہیں گے بچے سید کر رہے تھے کہ ہم نے چودہ گست کی جنڈیاں جنڈا لینا ہے ماشاللہ چودہ گست کا دینہ آ رہا ہے ہم جوشو خروشوں سے منائیں گے جنڈیا لینے آئے ہیں ہم چودہ گست کی خوب شوپنگ کریں گے باجے لینے گے ہم چودہ گست سے مناتے ہیں یار چیزیں بہت مہنگی ہے باجے لینے آئے ہیں چندہ لینے آئے ہیں وہ مہنگیں ہے چیزیں مہنگیں ہیں بہت شبید ہیں رکھیں ہم نے شرال لکھیں نہیں لایا سمان بہت شرال لکھیں نہیں لگا تو لوگوں کا روجان کیسے ہے یہ خریداری کے حوالے سے یہ دھوڑ ہیارے ہیں دکھیں لیتے ہیں مناسو کرو چیز مناسو کرو اسیتنے کی دھو سستی جنڈے سستی نہیں دیتے ہیں مہنگی نے پچھلے سال کی نسبت ہے اس سال مہنگائی اور عوام کی جو خریداری ہے اس حوالے سے بتائیں بدگی ہے جو کہ راشنوشن چیز ہے ساری نہ مہنگی ہوگی ہے جو کہ کھریداری نہیں ہے پیسے نہیں کرتے پچھلے سال میں مال بکڑا پچھلے سال مال بیچ رہا جو کہ ہم چل جائے مال بکڑنی رات وہ پیسہ ہی نہیں ہے عوام سے جو کہ ہم خرید نہیں سکتے یہ چودہ گست کے حوالے سے آپ کے پاس یہ جو مال اتنا پڑا ہوا ہے یہ پچھلے سال کا پڑا ہے یا آپ نے اسی سال اسی سال خرید ہے سارا نہیں یہ پچھلے سال کا سودہ ہے یہ تھوڑا بوتا نوالی ہے ادھر کام کار ہے کوئی نہیں ہے پیسہ ہے نہیں مام سے پائی آرہی وہاں سے کام نہیں ہے گا یہ پچھلے سال کا مال بکڑے چلو یہ بھی نکل گئے پیسے پورے ہو جانا اسٹال کا بھی کرایا ہے بیزدار کام کبھا ہے کوئی نہیں ہے بیلے بیٹھے ہیں بس ایسا یہ ہے کہ وہ ہر بندہ آپ کو پتا ہے کہ بچوں کی طرح سے وہ مجبور ہے انہوں نے ہر بندے نے اپنے بچوں کی خواہش ہے تو پوری تو کرنی ہے حالات تو پھر جیسے چلنے وہ تو چلنے ہی رہیں ٹھیک ہے نا تو بقایا حکومت جو انسی ہے جب تکر کوئی ٹراؤ نہیں آئے گا حکومت کے اندر تو پھر وہ تو ایسے معاملات تو چلتے رہیں گے ہمارے اندر تو بقایا جونسی ہے یہ چودہ گرس کبھی بند ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ ہمارا وہ دیوار ہے کہ جونسا ہم چھوڑ نہیں سکتے سے ٹھیک ہے تو اس کے اندر مزید آگے سے بہت زیادہ کمی دیکھنے ہیں کہ آگے بہت جو شکروش ہوتا تھا اس کے اندر تو اب وہ چیزیں نہیں ہیں کیونکہ ہر بندہ حالات کی وئے آپ کو پتا ہے کہ کاموں کے حالات کیا بنے ہوئے ہیں کچھ ملک کے حالات کیسے چلنے ہیں تو اس لیے کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بزاروں کے حالات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا رش نہیں ہے یہ دکان دار ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں بچارے انہوں نے اتنا یہ مال لگایا ہوا ہے یہ پتہ نہیں اب کیسے کیا ہوگا ان کا کیا نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا ہر بندہ امید کے اوپر ہے نا امید کے اوپر ہے نا تو اس لیے پھر جو بس اللہ پاک نے بہتر کرے اس ملک کے حالات بھی ایسے ہیں حضرین آپ نے لوگوں کے رائے جانے لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ مہنگائی کے فیشن حضر بچوں کو چودہ گز کی خریداری کروانا بے حد مشکل ہو چکا ہے اور بزاروں میں بھی رشد جو ہے وہ بالکل بھی نظر نہیں آرہا اکا دھکا جو آدمی ہے وہ نظر آرہا ہے لیسے کے ساتھ کیمرہ بین محمد سلمان کے ساتھ محمد عمران بریٹ ٹی وی فیصل آباد موسیقی 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 موسیقی